بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شمشاد مانگٹ عثمان مرزا المعروف عثمان موٹو کیس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور اس میں کئی اکشافات سامنے آ رہے ہیں وزیراعظم نے بھی اس پہ ایکشن لیا ہے اور سینٹ کی کیمہ کمیٹی بھی اس پہ جو ہے وہ کاروائی کر چکی ہے اس پہ آئی جی کو انہوں نے طلب کیا لیکن وزیراعظم نے آج آئی جی اسلامباد کو اپنے دفتر میں طلب کیا تھا اور انہیں اہم احکامات دیے گئے ہیں اور اس کے بعد آئی جی نے اسلامباد پولیس کے جو ہائی افیشلز ہیں ان کی میٹنگ بلائی تھی جس میں یہ تیہ کیا گیا ہے کہ اس دریندہ گینگ کے ساتھ کس طریقے سے نمٹنا ہے اور اس کے خلاف کل کتنے کیسز ہیں ابھی تک ہماری معلومات کے مطابق چار کیسز اس کے سامنے اور بھی آ چکے ہیں یہ جو مقدمہ درج ہوا یہ تھانہ گولڑا میں اس کے علاوہ تھانہ سیالہ میں بھی ایک مقدمہ ہے جہاں پہ اگرچہ انہوں نے ڈکیٹی کی کوشش کی دی اصلہ کی زور پہ وہاں سے موبائل اٹھائیں اور قیمتی اشوائی اٹھائیں لیکن سیالہ پولیس کو اس نے مجبور کر کے عثمان موٹو نے مجبور کر کے اپنی مرضی کا پرچہ کروایا اور وہ دفات نہیں لگیں اور یہ معاملہ اب ہائی کورٹ میں ہے مزید برہاں دو مقدمہ تھانہ وارس خان میں اور ایک مقدمہ تھانہ چونترہ میں بھی درجہ ہے اور یہ موصوف جو ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ فار ایکس کے نام سے سرمایہ کاری کا دھندہ بھی کرتے ہیں اور لوگوں سے پیسے لیتے ہیں ڈبل شاہ کی طرز بے کہ آپ کو پرافٹ دیا جائے گا اور پھر ایک آدھ بار پرافٹ دینے کے بعد ان کو اسلے کے زور پہ دھنکایا جاتا ہے اور ان کو خاموش کرا دیا جاتا ہے باخبر ذرائے نے بتایا ہے کہ پولیس کے پاس ایسے سائلین بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جن کو انہوں نے اسلے کے زور پہ چپ کروایا تھا حالانکہ وہ بہت متاثرات ہوئے لیکن شریف شروع تھے انہوں نے ان کے پاس سرمایہ کاری کے لیے خطیر رقم دی تھی اور تھانہ وارث خان میں جو ایک مقدمہ ہے پینتیس لاکھ روپے کا وہ بھی اسی طرز کا ہے اس کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو پرافٹ دیں گے لیکن دو دفعہ پرافٹ دینے کے بعد معاملہ گول کر دیا اور یہی معاملہ تھانہ سیالہ میں ہوا تھانہ سیالہ میں احسن محمود نامی شخص نے اپنی مدیت میں یہ مقدمہ درج کروایا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ہمارا پندرہ لاکھ روپے دینا تھا لیکن جب اس تقاضہ کیا تو انہوں نے اسلے کے ساتھ وہاں پہ حلہ بول دیا اور پھر ان کی قیمتی شعابی لے گئے اور وہاں پہ توڑ پھوڑ بھی کی لیکن سیالہ پولیس نے وہ مقدمہ درج نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا یہ ڈکیٹی کا مقدمہ درج ہوتا تھا لیکن سیالہ پولیس نے کمزور دفعات لگائیں اور اسی طریقے سے یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں جو دفعات لگائی گئی ہیں ابھی تک قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جو دفعات لگائی ہیں اس میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے عمر قید بھی ہو سکتی ہے اور کمز کم دس سال قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے البتہ پولیس ذرائے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے جو اس کی ایکٹیوٹیز ہیں جو ان کی سرگرمیاں اس گینگ کی عثمان موٹو اس کے ساتھ محب بنگج پھر اس کے ساتھ عطا الرحمان پھر فرحان شہین آوان اور فرخ رانہ جو ہیں یہ سارا ایک گینگ ہے تو وہ ان کے خلاف جو کاروائی کی جائے چونکہ اصلے کے ساتھ بھی ان کی ویڈیو سامنے آئی ہیں اور جہاں پہ انہوں نے کئی دفعہ شریف شرفہ لوگوں کو جہاں رایا دمکایا وہاں بھی یہ اصلہ لے کے گئے اور ان کو خوف زدہ کیا تو اس بارے میں غورو خوض کیا جا رہا ہے کہ سیون ایٹی اے یعنی دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ بھی ان کے خلاف لگا دی جائے اگر وہ لگ جاتی ہے تو موٹو گینگ کے لیے عثمان موٹو گینگ کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی اور آج چونکہ ان کی پیشی تھی وہاں بھی ان کے اندر سے وہ بدماشی نہیں جاتی چونکہ یہ ان کا انڈین سٹائل ہے انڈین فلموں سے بہت متاثرہ ہیں ان کی جو ویڈیو سامنے آئی ہیں اس میں بھی انہوں نے انڈین سٹائل اپنایا ہوا ہے انڈین غنڈوں کا سٹائل جو ہے اور جو مزید ویڈیو بھی ملی ہیں پولیس کے پاس ایسی نازیبہ ویڈیو بھی مزید اس کے موبائل سے ملی ہیں عثمان موٹو کے جس پہ مزید کاروائی جاری ہے اور متاثرین سے رابطہ کیے جارہے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے لیے بہت مسائل پیدا ہو گئے ہیں عثمان موٹو گینگ کے لیے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ کیا ایسے غنڈوں کے خلاف کاروائی کے لیے ہر دفعہ وزیراعظم یا سپریم کورٹ کو یہ ایکشن لینا ہوگا کہا جاتا ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں انصاف کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے یعنی جینے کے لیے مرنا پڑتا ہے اب دیکھیں معاشرتی طور پر اسد اور اس کی ساتھی لڑکی کی زندگی جو ہے عملا جو ہے وہ عملا جو ہے وہ غیر فال اور بڑی بڑی ہی بدنام زندگی ہوگی اس ویڈیو کی وجہ سے اس شخص کی وجہ تھے لیکن ان کو جب انصاف ملنے جا رہا ہے اگرچہ اب انصاف ملے گا بھی وزیراعظم خود اس کیس کو دیکھ رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولیس کو یہ چاہیے نہیں کہ معاملہ وزیراعظم سینٹ کی کیمہ کمیٹی یا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے جانے سے پہلے ہی قانون اپنا راستہ بنا لے قانون ہمارا واقعی اندہ ہے کیونکہ طاقتور کو دیکھ کے وہ اس طرح بڑھنا ہی بھول جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ قانون اندہ ہوتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ قانون اندہ سے مراد یہ تھی کہ قانون نہ امیر دیکھتا ہے نہ غریب دیکھتا ہے نہ کسی بے اثر کو دیکھتا ہے اور نہ کسی بے اثر کو دیکھتا ہے اور اپنا راستہ بنا لیتا ہے لیکن پاکستان میں جو قانون ہے وہ اس قدر اندہ ہے کہ اس کو نظری کچھ نہیں آتا خاص کر باعثر لوگ جب کاروائی کرتے ہیں تو قانون ہمارا آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے اور جب غریب غربہ سے کوئی غلطی سرجز ہو جاتی ہے تو یہی قانون ان پر ایک کہر بن کے ٹوٹ پڑتا ہے اور ان کو عبرتناک سزا دیتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں اسمان موٹو گینگ جو ہے یہ کافی عرصے سے راول پنڈی اسلامباد میں اپنی بدماشی قیم کیا ہوئے تھا اور اس کے ساتھ جیکٹ والا جو لڑکا ہے وہ سائلین نے جو متاثرین نے انہوں نے پہچان لیا ہے کہ محب بنگش کہیں وارداتوں میں اس کے ساتھ تھا لہٰذا انہوں نے پولیس کو بتایا کہ یہ شخص بھی تھا اور ایسے سائلین بھی پولیس کے پاس پہنچے ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہمیں اصلے کی زور پر اس نے خموش کرا دیا تھا اور ہمارے ہم سے پیسے لی ہوئے تھے اور ابھی حالی میں اس نے آئی ایٹ تھری میں بھٹ کڑھائی کے نام سے ریسٹورنٹ کھولنے کا بھی اعلان کر رکھا تھا اور دو جگہ پہ اس نے آٹو لینڈ کے نام سے آئی ایٹ تھری اور ای ایلیون میں پراپلٹی اور گاڑیوں کی لیندین کا جو دھندہ شروع کیا ہوتا ہے بنیادی طور پہ اس کا دھندہ بلیک میلنگ اور یہ گھنڈا گھردی ہے جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں پولیس کاروائی کے لیے اپنا راستہ بنا رہی ہے مشورے کر رہی ہے کہ مزید اس پہ کیا کاروائی کرنی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے این ممکن ہے کہ دہشک گردی ایکٹ کے تحت بھی ان کے خلاف کاروائی ہو اگر وہ دفعہ لگ جاتی ہے تو اسمان موٹو گینگ کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی جو ایسے جیسے اس میں ڈیویلمنٹ ہوں گی اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس اسمان موٹو گینگ نے اب تک لڑکی لڑکی کو بلیک میل کر کے تیرہ لاکھ روپےہ وصول کیا اور اس کے علاوہ یہ ان کو مجبور بھی کرتا رہا کہ آپ میرے پاس آئیں اس کی ہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ معلوم نہیں ہے اسد نے یہ نہیں بتایا جس کا بیان کل راول پنڈی میں ریکارڈ کیا گیا اور لڑکی کا بیان بھی کل راول پنڈی میں ریکارڈ کیا گیا اور اسلامبہ پولیس نے ان کو یقین دانی کرائی ہے کہ ان کا ہر طرح سے تحفظ کیا جائے گا کسی گھوڑے کو ان کی طرف جو ہے وہ کوئی کاروائی کی جو ہے وہ جرت نہیں ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسد نے کیا یہ انکشاف کیا یہ کہ نہیں کہ اس شخص کی ہیوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے اس نے اس لڑکی کو مجبور لڑکی کو کتنی دفعہ اس ہیوان کے حوالے کیا جیسے جیسے کیس آگے بڑھے گا معاملات کھلتے چلے جائیں گے آج جب وقار گوندل کی عدالت میں اس کا چار روزہ ریمانڈ ہوا وہاں پر بھی اس کے ساتھیوں نے صافیوں کو دھمکیاں دی کہ ہم چند روز میں باہر آ جائیں گے اور پھر آ کے آپ کو دیکھ لیں گے فیلحال تو دیکھنا یہ ہے کہ قانون اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ